کرونا کا زور برقرار ہے مولک وارث مزید 23 جانے لے گیا مجموعی 440 اموات ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 19 ہزار سے بڑھ گئی ہے پنجاب اور سن میں 7-7 ہزار سے زائد مریض ہیں جبکہ 4817 افراد نے جانے وارث کو ہرا دیا ملک بھر میں کرونا نے اپنے قدم جمع لیے کیسز کی تعداد اور اموات تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی 24 گھنٹوں کے دوران 23 افراد جانبک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 440 تک پہنچ گئی کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں سب سے زیادہ 172 اموات خیبر پختون خواہ میں ہوئی جبکہ سن میں 122، پنجاب میں 120، بلوچستان 19، گلگل بلتستان 3 اور اسلام آباد میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 989 کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 19 ہزار سے تجاوز کر گئی پنجاب میں 7106، سن میں 7102، خیبر پختون خواہ 3 ہزار کے قریب بلوچستان میں 1172 کیسز ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں 393، گلگل بلتستان 356 اور ازاد کشمیر میں سرسٹھ مریض سامنے آئے ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 102 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے جس کے بعد تعداد 4870 ہو گئی پنجاب 226، سند 1341، خیبر پختون خواہ میں 728 بلوچستان میں 183، گلگل بلتستان میں 260، اسلام آباد میں 56 اور ازاد کشمیر میں 44 افراد صحت یاب ہوئے